سیکنڈ وائف ریسٹورن میں کیا فرس وائف کے ساتھ بھی جانا علاؤ ہوگا؟ اس ریسٹورن کے مالک پروفیسر سائم نے ریسٹورن کا نام سیکنڈ وائف کیوں رکھا؟ لاہور یہ اس ریسٹورن کی جانب کیوں کھیجے چلے جارہے ہیں؟ اپنی دونوں بیگمت کے ساتھ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ انہیں ٹوٹلی فری کریں گے کھانا نت نئے اور مزیدار کھانوں کی بہترین معلومات کے لیے اردو پوائنٹ فوڈ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں سر آپ کو یہ سیکنڈ وائف کے نام پر ریسٹورن کھولے کا آئیڈیا کب اور کیسے آیا؟ یہ سب سے پہلے نام کا جو ہے اب فرنکلی سپیکنگ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس کو ہم نے ریسٹورنٹ کا نام دے دیا تو یہ آج سے پانچ سال پہلے ہم نے اپن کیا تھا اس کو تو تب سے الحمدللہ یہاں پہ شیفٹ ہوئے ابھی سکس منس ہوئے ہیں پہلے ہمارا لوکیشن تھوڑی سی آگے تھی تو ابھی ہم نے کیا اس کو ایک ایکسپینڈ کیا ریسٹورنٹ کو پس سے لاہور کے بلکل ایک کونہ دیرہ گجرہ والی سائٹ پہ آپ نے ریسٹورنٹ کھول لیا ہے یہاں پہ ہمارے سپیشلی جو ویک ریسٹورنٹ میں بھی کافی راشت ہوتا ہے لیکن ویکنڈ پہ تو یہاں پہ ویٹنگ ایریہ ٹائم چلتا رہتا ہے فیملیز کے لیے عموماً ہاف اینار تک فیملیز میں وہ ویٹ کرتی رہتی ہیں تو الحمدللہ ٹیسٹ جو ہم نے رکھا ہے اس کی وجہ سے ہی سارا جو ہے ریسٹورنٹ کا جو فیلڈ ہوتی ہے آپ کی ساری ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو دے فرس ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہم کود بھی کھانا یہاں سی کھاتے ہیں مومن تو وہ ٹیسٹ کے اوپر کمپرومیز پر کمپرومیز پر کمپرومیز نہیں کیا مجھے بات بھی دیں آپ کا پروفیشن کیا ہے ایکشلی میں لیکچرار ہوں میں سبجیکٹ پڑھا تھا فرنچ لینگویج تو یہ یونیورسٹیز میں اور سکول کے اندر ایسا ویسٹنگ فیکالیٹی میں اس کو لے رہا ہوں تو یہ بیسک پروفیشن ہے میرا سر مزیک مزیک کی بات بیتے ہیں ہم کی پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے جی الحمدللہ میری شادی ہے میری شادی ہے میری پیوٹ ڈاٹر آلسو تو پر دوسری خواہش دوسری بیوی کی خواہش کب پیدا ہوئی ہے یہ جب پہلی شادی ہے اس کے فوراں بات ہی خواہش تھی تو خواہش ہونے سے کیا ہوا خواہش ہونے سے بس خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس کو یہ ریسٹرنٹ کا نام دے تو اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے تب کماتے کتنا ہے الحمدللہ کافی اچھی ہرنی ہے تب ہی کہہ رہے ہیں دوسری شادی کرنے کا دیکھ تو اگر ان کے پاس ہوتا پچاس ہرنے کیوں کہہ رہا تھا نہیں آج کل آپ کو بھی بتا ہے ایک لاکھ رویہ تو کچھن کے اوپر ہی ایک خیمری کا لگ جاتا ہے تو الحمدللہ افورڈ کر سکتے ہیں ریسٹرنٹ بھی ہے جوب بھی ہے اور بھی بزنس سے منتلی اچھا خاصہ جوب سے ڈبل ہی ہے ویسے بھی برکت ہوتی ہے بزنس کے اندر تو کافی اچھے ارنگ ہو جاتی ہے الحمدللہ آپ کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ آپ کے کسٹمر آپ کے ساتھ بلکل کمفٹیبل ہیں ان کو پسند ہے آپ کا ٹیسٹ بلکل دیکھیں ریسٹرنٹ کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ریسٹرنٹ کا جو بزنس ہے آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کا ٹیسٹ آگے چلے گا پرنک پرنک پرنکھ حمدلللہ ہمارا ہمارا ہنے پہ 5th year تو بہت اچھا ریسپونس ہے ایک ہی چیز ہے کہ کوالٹی پہ پھر کمپلومیز نہیں کرنا سیرا پولٹی کی ہم پر کون سی پرڈکٹ سی پرڈکٹ سی پچھتے ہیں اوپی پرڈکٹ سی پرڈکٹ سی پرڈکٹی ہیں جب ہم اپنی بطورت نینٹل بفتردار ہیں پہتر کروڈکٹ ہم پھر پوڈکٹ سی پرڈکٹ سات کے لئے بسی طرح بار کھلے ہیں جسی کھلے پرڈکٹس ہیں جب آپ کی طریقی بھی بھی مرموی تکراری انگریٹس ہیں سرسلہ واپس کے لئے باتی ہیں کاریٹ کموں نے سکرنید ہے جیسے تو آفیار کھلی کھلی آرکتے ہیں سپائیسیز ہم ٹھیکیٹ جنوڑا بھی جنوڑا البانٹی سے انکترین ایبیت ہے کلیوی ایمروی کیلومی ایسی کو چکرنید ہے موسیوی کے لیے گاپ رنگ دلدہ ہے ہم سپائیسیز کے لیے گرینڈ کرتے ہیں کہ رو فرم میں لیا دے ہیں جو بھی کرنا ہے سپائیسیز ہے معنی اس کے لیے گرینڈ کرنا ہے سر آپ کتنے یہاں پر آپ کے پاس سٹاف ہے میرے پاس اراؤنڈ 40 کے قریب ہے سٹاف آپ کی ٹائمیں گے گب سے کب تک آتا ہے بیسیکلی ٹائمیں ہماری ہے 2 پی ایم سے رات 2 تھرٹی ہے صبح 2 ایم تک اچھا سر مجھے ایک بائی بہت ہے کہ آپ کے مینیو میں کتنی ڈشیز ہے اراؤنڈ 70 پلاس ڈشیز ہے ہمارے پاس اس میں بار بی کیو اور کڑائی وغیرہ ہے چکن مٹن ہے اور باقی پلیٹر وغیرہ ہے کیا اس کی ریٹ ستی اکنومکل ہے کہ ہر بندہ اس کو خوٹ کر سکے جی بالکل ریٹ ہمارے کافی اکنومکل ہیں مارکٹ کمپیٹیٹیو ہیں تو اس کے قارنگ ہی ہمارے پاس ماشاء اللہ کافی کلائنٹ اسی بیس کے اوپر آتے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹی بھی انہیں یہاں پر دونوں چیزیں ملتی ہیں اور ریٹس بھی مناثب ہیں کوئی ایسی چیز جو صرف آپ کے ریشتران میں ملتی ہے اور پورے لاہور کی کسی اور ریشتران میں نہیں ملتی ہے ہمارے پاس ملتا ہے شکار جس کے اندر برڈ آجاتے دکس آجاتی ہیں اور ہمارے پاس ڈیئر بھی ہیرن سی کہتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہیں وہ ہمارا on order on demand order ہوتا ہے وہ بھلا on demand order اور شکار میں کیا کیا ملتا ہے شکار میں ڈکس ہیں ڈوز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی رشین ڈوز ہیں جیسے ویسے ڈوز ہیں ڈوز ہیں پیجنز ہمارے پاس آبیلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کی دونوں بیگم اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں گل کو پہلی شادی تو خیر آپ کیوں نہیں ہے کہ دونوں بیگم اکٹھی رہتی ہیں اور وہ یہاں پہ آجائیں تو کیا آپ انہیں ڈسکاؤنٹ آفر پر دیں گے نہیں ہے میرے لئے اگر کوئی بھی لیسنر ہے آپ کے ریفرنس ہے اپنی دونوں بیگمت کے ساتھ آجاتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں ٹوٹلی فری کریں گے کھانا ٹوٹلی لیکن ون ٹائم یہ نہیں کہا ٹھلی اچھو ٹھیک ہے وہ ون ٹائم کریں گے اور کیا وہ اصلی اپنے نکانہ میں بھی ساتھ لکھیں تاکہ میرے بائیٹ تو ہونا یہ لوگ کوئی بھی آگے نگلی نکانہ مانے کی کہیں گے ہم نے مطلب کھانا 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 ہے یہ میری بائیپ ہے نہیں وہ اس کو لیے ہم تھوڑا سا اس کا پروف تو چیک کریں گے تو انشاءاللہ آجیں دونوں کے انشاءاللہ فری کھانا کھلائیں گے اور اگر یہاں کی لوکیشن آپ ان کو اگزیکٹ بتا سکے کہ کہ آپ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس وقت ایکشلی دو اس کو راستیں ایک تو رنگ روڈ سے ہے ایک جیٹی روڈ سے ہے اگر جیٹی روڈ سے آنا ہے آپ نے تو یویٹی والا جو روڈ ہے جیٹی روڈ جو کہہ دے ہیں اگر جیٹی روڈ سے آنا ہے اگر رنگ روڈ سے آنا ہے تو پہلا ہی جیٹی روڈ پہ تو یہ مین کے اوپر ہی ریسٹرین ہے موسیقی